پلپل نیوز کے نیزروم ایوار کے اوپر 124 مقدمیں درج کر دیے جاتے ہیں اور اس کی بڑی کاروائی جو ہے کلوی کی گئی جہاں آزم خان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ آزم کی سوار سیٹ بھی جا سکتی ہے کیونکہ دو سال کی سزا دی گئی ہے عبداللہ آزم کو اور آزم خان کو جس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اتصاہیت ہو اٹھی ہے کہ جس طرح سے آزم خان کی سیٹ پر قبضہ کیا ایک سنہرہ افسر خاص طور پر عبداللہ آزم کی سیٹ پر قابض ہونے کا موقع مل گیا ہے پر کس طریقے کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں اتر پردیش ویدان صبح کے ادھکاریوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی کے ورش رنیتہ آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو پندرہ سال پرانے معاملے میں دو سال قید کی سزا سنانے والے مرادہ بات عدالت کے فیصلے کی پرتی کا انتظار کر رہی ہیں جس کے ادھار پر سوارسیت رکت گوشت کرنے کے سمجھ میں نرنے لیا جائے گا اتر پردیش ویدان صبح کے ایک ورش ادھکاری نے کہا ہے کہ فیصلے کے بارے میں جانکاری ملنے کے بعد عبداللہ آزم کو ویدان صبح کی صدستہ سے ایوگ کے گوشت کیا جائے گا وہ پتہ آزم خان کی شرینی میں شامل ہو جائیں گے جنہیں اکٹوبر دو ہزار بائیس میں بھی ایوگ کے گوشت کر دیا گیا تھا جن پرتی ندیب ادھینیم کہتا ہے کہ دو سال یا اس سے ادھک کی سزا پانے والے کسی بھی ویقتی کو ایسی سزا کی تاریخ سے ایوگیہ گوشت کر دیا جائے گا اور جیل میں سمیہ بتانے کے بعد چھ سال کے لیے ایوگیتہ برقرار رہے گی قانون کے جانکاروں کے مطابق پتہ پتر کی جوڑی کے پاس ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے ساٹھ دنوں کا سمیہ ہوگا مرداباد کی ایک وشیش عدالت نے سوموار کو پندرہ سال پرانے ماملے میں سپا مہا سچیب آزم خان اور ان کے پتر عبداللہ آزم کو دو سال کی سزار سنائی تھی حالانکہ بچاو پکش کے عدی وقتہ شہنواز حسین نے بتایا کہ عدالت میں جمانت کی عرضی لگائی گئی تھی جسے سویکار کرتے ہوئے عدالت نے آزم خان اور عبداللہ آزم کو زمانت دے دی تھی اتر پردیش کی لہباد ہائی کورٹ نے سپا نیتا آزم خان کی اور سے داخل کیس استانترت عرضی پر سنبائی کرتے ہوئے شکایت کرتا سے جواب طلب کیا تھا کوٹ نے شکایت کرتا کو اگلی سنبائی پر جواب داخل کرنے کو کہا ہے یہ آدیش نیائے مرتی دینیش کمار سنگھ نے آزم خان اور دو انے کی اور سے داخل یاچکہ پر سنبائی کرتے ہوئے دیا ہے آزم خان نے اپنے چھے کیسوں کی سنبائی رامپور کی بجائے دوسرے جلو کی کوٹ میں کیے جانے کی مانگ کی تھی بتا دیں کہ آزم خان کو بھڑکاؤ بھاشن ماملے میں تین سال کی سزا ہونے کے بعد ان کی ودہان صفحہ صدستہ رد کر دی گئی تھی اس کے بعد رامپور میں ہوئے چناو میں بی جے پی نے جیت حاصل کر لی اب ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو ہائیوے پر جام لگانے کے معاملے میں دو سال کی سزا ملی ہے ان کی صدستہ پر بھی خطرہ من رہا رہا ہے جن پرتی ندھت پر ادھینیم کہتا ہے کہ دو سال یا اس سے ادھت سزا پانے والے کسی بھی ویقتی کو ایسی سزا کی تاریخ سے بلکل آئیوگیا گھوشت کیا جائے گا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ آزم خان ایک جن پرتی ندھی ہے جب جن پرتی ندھی سڑک پر نکلے گا تو اس کے احساسات حجوم بھی ہوگا اور اسی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ آروپ لگا دینا اور سزا کا اعلان کر دینا کہ انہوں نے ہائیوے پر جام لگایا ہے آپ کو بتا دے کہ اب عالم یہ ہے کہ عزم اور ان کے بیٹے عبداللہ پر ایک سو چوبیس درج کیے جا چکے ہیں ان میں سے چوراسی آزم خان پر درج ہیں جبکہ اکتالیس ان کے بیٹے عبداللہ آزم پر چار دشکوں میں یہ پہلی بار ہے کہ آزم خان پریوار کا کوئی بھی صدر سے سنسد یا یوپی اسیمبلی میں نہیں دکھنے جا رہا آزم کے ساتھ ان کے بیٹے کو پندرہ سال پرانے معاملے میں مرگا باد کی عدالت سے سزا سنائی گئی سزا دو سال کی ہے جاہیر ہے کہ نیموں کے مطابق اب عبداللہ آزم یوپی اسیمبلی کے صدر سے نہیں رہ پائے کے آزم پہلے ہی ویدھائکی کھو چکے ہیں پھر آزم خان کے پریوار کے لیے اپنے وجود کو بچانے کا سوال کھڑا ہو گیا ہے دوہزار سترہ میں یوپی میں بیجے پی کو سرکار بننے کے بعد سے آزم خان پر شکنچہ خسنا شروع ہوا ہیتی سپیچ کے ماملے میں انہیں تین سال کی سزا سنائے گئی تو وہ ان کی ویدھائکی بھی چلی گئے چناو آئیوگ نے ان کی سیٹ پر چناو کر آیا آزم نے جی توڑ کوشش کی سیٹ ان کے کسی چہیتے کے پاس رہے لیکن بیجے پی کے اکاش سخسنا نے ان کے نمائندے کو ہرا کر رامپور کی سیٹ پر قبضہ کر لیا اب بعد عبداللہ آزم کی سوا سیٹ سے بھاری مطوخ سے جیت کر آنے والے جس طریقے سے حالت بنے عبداللہ کی ویدھائکی جانا بھی ٹیم آنا جا رہا ہے ان کے بعد اپچناو ہوگا اس میں سوارسی پر پھر سے اپنا پرچم آزم پریوار لہرا بھی پاتا ہے یا نہیں یہ بڑا سوال ہے حالت دیکھ کر لگتا نہیں کہ بیجے پی ان کے یوہی سوار سے جیت نے دیکھی حالت کی سپا کے ایک نیتہ کہتے ہیں کہ آزم کا سمیں خراب چل رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ختم ہو گئے ہیں آزم اور ان کا پریوار پھر سے باؤنس بیک کرے گا یہ سب راج نیتی ہے اور آزم کو بخوبی پتا ہے کہ کس طرح سے پھر سے اپنا وجود قائم کیا جا سکتا ہے حالت کی جس طرح سے بیجے پی کی سرکار ان کو آڑے ہاتھ لینے پر تلی ہے اس میں لگتا ہے کہ آزم کی لڑائی اتنی آسان نہیں ہے یوگی سرکار نے آزم کے پریوار کے کسی بھی سدسے کو نہیں چھوڑا ہے ان کی پتنی تنزین فاطمہ کو بھی جیل کی ہوا خانی پڑ گئی تھی محمد علی جوہر ویوی پر پہلے سے ہی سنکٹ کے بادن من رہ رہی ہیں اپنے بھی ساتھ چھیڑنے کے پیچھے ہیں ان کے خاصم خاص فصاحت علی خان جیسے لوگ بھی ان کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں ستائیس مہینے تک لگتار جیل میں رہنے سے آزم خان کا دب دپا رامپور میں کن ہوا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ راج نیتی کے مہین خلاری چوست پر کیسے گوٹ آگے بڑھتی ہے ان کے نزدیکی لوگ مانتے ہیں کہ وہ کمزور ہوئے ہیں پر ختم نہیں ہوئے اتر پردیش کی الہاباد ہائی کورٹ نے سپا نیتا آزم خان کی اور سے داخل کیس استھانترت عرجی پر سنوائی کرتے ہوئے شکایت کرتا سے جواب طلب کیا ہے گوٹ نے شکایت کرتا کو اگلی سنوائی پر جواب داخل کرنے کو کہا ہے یہ آدیش نیائے مرتی دنیش کمار سنگھ نے آزم خان اور دو انے کی اور سے داخل یاچکا پر سنوائی کرتے ہوئے دیا تھا آزم خان نے اپنے چھے کیسوں کی سنوائی رامپور کے بجائے دوسرے جیلوں میں ٹرانسپر کرنے کی بات کہی تھی اب سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر کار کس طریقے سے آزم خان کے پریوار کو بار بار ٹارگٹ کرتی ہوئی یوگی سرکار نظر آ رہی ہے اور اسمنجس کا سوال بنا ہوا ہے کہ ایسے وجود میں بھی آزم خان کے قلعے کو فتح کرنے کی لگتار کوشش ہو رہی ہے حالانکہ رامپور پر کامیابی حاصل ضرور ہوئی ہے پر کس طریقے سے رامپور میں چناؤ جیتا گیا ہے بی جی پی دورہ اس کی تصویریں بھی دیش کے سامنے ہیں اور اب ان کے بیٹے کی سید پر بھی خطرہ من راتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیسے آزم خان اپنے وجود کو قائم رکھ پائیں گے اور کیسے اپنے پریبار کو بچا پائیں گے اس میں سماج واجی پارٹی کا کتنا بڑا کردار ہونے والا ہے یہ بھی سب سوالوں کے گھیرے میں ہیں میں ہر ایک سوال کو آزم خان سے چڑھے آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ